آج ہم بات کریں گے ایس بی آئی کے بارے میں سب سے پہرے پریویس کلوز کی طرف آپ کے نظر جائے گی پاسو پچاس کا اس کا پریویس کلوز تھا لیکن لگ بگ چار پرسنٹ ٹوٹ کے چار پرسنٹ تو نہیں چار انکر ٹوٹ کے اس کی شروعات ہم کو ہوتی ہوئی نظر آئی پورے دن بر میں کئی بھی ٹاپ لائن لینے کی کوشش بلکل بھی نہیں ہی الٹا اس میں جیسے کہ ہم نے میکسیمم شیئرز میں دیکھے سنوار کو لگ بگ سوہ دس بجے کے آس پاس مارکٹ گ رہا تھا جو سب کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوا بہت زیادہ گراوٹ اس میں نظر آئی ترنت بہت کم سمیم ہے اور یہاں سے پھر آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آیا اب یہ آگے کس پیٹن میں بڑا ہے اس کو ذرا دہن میں رکھنے کی ضرورت ہے تو اس کے آگے بڑھنے کے سیڈی کو دیکھیں گے تو اس نے دو میڈین کے لائن کو کرتے ہوئے آلموسٹ دس انک اوپر گیا جہاں پہ بہت سارے شیئرز بہت سارے شیئر سے تین میڈین کو کرس کر کے او اب اس کا کیا مطلب ہوا جب ایسے دو میڈین کروس کیا جاتا ہے وہاں سے سسٹینیبیلٹی آنے کی چانسز بہت زیادہ رہتا ہے تین میڈین میں پھر سے ڈاؤن فال آتا ہے ڈاؤن فال ایسا نہیں کہ سیکنڈ میڈین میں نہیں آئے گا سیکنڈ میڈین میں بھی آتا ہے لیکن اچھے خاصا اگر سسٹینیبیلٹی چاہیے تو تین میڈین اگر آ جاتا تو وہاں سے بہت اچھا سسٹین کر جاتا ہے اب دیکھیں گے تو اس میں ایک کمی نظر آئے گی آپ کو ہو کہ اگلے دو تین دن میں اس میں تھوڑے سے اور کریکشنز ہونے باقی ہے بعد میں یہ ریکوری کے لیے بالکوری طریق سے تیار ہو جائے گا کم سمیہ کے لیے اس میں نیویش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو اس میں نیویش کا رقم ہونا چاہیے وہ پاس سو پچھتر کا ہونا چاہیے جو اگلے آپ کو تین سے چار مہینے کے درمیان بہت آسانی سے مل جائے گا یہ شاہد اس سے پہلے آپ کو مل جائے پاس سال کی بات کرتے ہیں لمبے سمیہ کے لیے بات کرتے ہیں تو اگر آپ پاس س سال میں کمپنی نے آپ کو ایک سو چودہ پرتیشت کا ریٹن دیا ہے تو اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے سیدھا سیدھا آپ یہاں پہ گیارہ سو کا ایک آہ نمبر رکھ سکتے جو آپ کو پاس سال کی ضرورت نہیں ہے ساڑھے تین سال اور چار سال کے درمیان آپ کو یہ رقم ملتا ہوا نظر آ جائے گا